السلام علیکم ایوری ون میں راجہ رضاقان کشمیری دوبئی سے آج کی میری سپیشل ویڈیو میں ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں جتنے بھی میرے ازاد کشمیر کے لوگ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کوریٹا نیوز کے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلکھیں السلام علیکم ایوری ون میں راجہ رضاقان کشمیری دوبئی سے آج کی میری سپیشل ویڈیو میں ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں جتنے بھی میرے ازاد کشمیر کے لوگ ہیں جو سیاسی ہیں جو غیر سیاسی ہیں جو سیاسی ہیں اپنی پارٹیز کی سپورٹ کر رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ آپ اپنی پارٹیز کی سپورٹ نہ کریں لیکن خدا رہا خدا رہا اپنے کشمیر کے لیے بھی بات کرو اپنے کشمیر کے حق کے لیے بات کرو ازاد کشمیر کے اندر ائرپورٹ نہیں ہے یا جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں زرداری صاحب ازاد کشمیر کے اندر آئے انہوں نے بولا میں ائرپورٹ بناوں گا ازاد کشمیر کے اندر لیکن ائرپورٹ نہیں ہے نواز شریف صاحب آئے انہوں نے بولا میں ازاد کشمیر کے اندر ائرپورٹ بناوں گا لیکن ائرپورٹ نہیں بنا عمران حان صاحب آئے انہوں نے بولا کہ میں ازاد کشمیر کے اندر ائرپورٹ بناوں گا وجہ کیا ہے کیونکہ ہم کشمیریوں میں سے ہنڈرٹ میں سے نائنٹی پرسنٹ کشمیری اپنے حق کے لیے بات نہیں کرتے ائرپورٹ تو بڑے دور کی بات ہے ازاد کشمیر کے اندر بجلی تک نہیں پوری ازاد کشمیر کے لوگ سب سے زیادہ بل پیہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بجلی ازاد کشمیر سے جاتی ہے لیکن ازاد کشمیر کے اندر بجلی پوری نہیں آپ جن لیڈر کی سپورٹ کرتے ہو یہ لیڈر صرف وقتی دعوے کرتے ہیں جو لوگ کشمیری پردیش کے اندر رہ رہے ہیں آپ ان سے پوچھو کہ کتنی مشکل ہے وہ جب ادھر سے پاکستان جاتے ہیں پاکستان سے آگے لمبا سفر تیہ کر کے کشمیر جاتے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں نے مختلف پارٹیز کے لیڈر کا نام لیا ہے اور آپ ان لیڈر کی سپورٹ کرتے ہو اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں لیکن خدا رہا خدا رہا اپنے کشمیر کے بارے میں سوچو سب سے پہلے کشمیر ہے اس کے بعد یہ آپ کے سیاسی دلرز ہیں اس پوست کو سب سے زیادہ شیئر کریں اور اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے میں سوری کرتا ہوں السلام علیکم metatہ کسی کو صبح دلازاری ہو تو میں اس کے لیے ساکتا ہوں لگا اپنے کشمیر ہے صاحب کے لیے میں سوچوlar موسیقی